Hello everyone, کافی ایسے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے 2022 میں اپنے ایسول سے گریجویشن کمپریٹ کری ہے اور وہ ڈگریز سے ریلیٹڈ کافی کوئری کرتے ہیں سر ہماری ڈگری کب تک آئے گی تو اسی کا آنسر میں اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا دوستو 2022 کی اگر بات کریں اس سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ 2020 یا 2021 کی ڈگری کب سے آنی شروع ہوئی ہے اگر میں 2021 گریجویٹ کی بات کروں ایسول کی تو 2022 کے اندر کچھ کچھ بچے ایسے ہیں جن کو بائی پوسٹ ڈگری بھیجی گئی ہے تو پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ جو ایسول کی ڈگری ہے اس کو آنے میں کم سے کم دو سال تو لگتے ہی تھے کم سے کم لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 2021 کے جو گریجویٹ ہیں وہ 2020 کے جو گریجویٹ ہیں انہیں 2022 میں ڈگری بائی پوسٹ بھیجی جا رہی تھی اب بات یہ آتی ہے 2022 گریجویٹ والی بچوں کی ڈگری کب تک بھیجی جا سکتی ہے اگر یہی ٹرنڈ ایسول کا چلا کہ ڈگری اگر وہ لوگ بائی پوسٹ بھیج رہے ہیں اور کمپیریٹیولی دو تین سال پہلے کی اگر بات کریں تو اور زیادہ جلدی وہ لوگ ڈگری بھیجیں گے تو 2023 کے لاس تک آپ لوگوں کی ڈگری آنا شروع ہو جائے گی اب یہاں پہ ایک چیز میں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے گریجویشن ایسول سے کر لی ہے آپ نے پرویجنل سرٹیوکٹ ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیا اگر نہیں ہو رہا ڈاؤنلوڈ کچھ ڈاؤنلوڈ کچھ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوا آپ کا سرٹیوکٹ تو کیمپس دیکھر ڈاؤنلوڈ کر لیے تو وہ جو پرویجنل سرٹیوکٹ ہے throughout انڈیا ہر جگہ وہ پرویجنل سرٹیوکٹ چلے گا جب تک کہ آپ کی ڈگری آپ کو ہارڈ کوپی میں ریسیف نہیں ہو جاتی تو جو بچے بار بار کوئری کر رہے ہیں سارا ڈگری کب ملے گی ڈگری کب ملے گی ڈگری سے آپ لوگ کیا کرو گیا آپ کے پاس پرویجنل سرٹیوکٹ ہے اس کو یوز کریے ہر ایک جگہ پر وہ یوز ہوگا آپ کا اور بات رہی ڈگری کی تو ایکسپیکٹیڈ یہ ہے کہ 2023 کے لاسٹ تک کم سے کم آپ کو انتظار کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ کو ایس اول کیمپس میں جا کر کانٹیکٹ کرنا ہے کہ ہماری ڈگری آئی ہے یا نہیں آئی ہو سکتا ہے 2023 کے لاسٹ یا 2024 کے بگننگ تک بائی پوسٹ ڈگری آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے جو ایڈریس آپ نے ایس اول میں دیا ہوا ہے اسی ایڈریس پر ڈگری جائے گی اور دوسرے ایڈریس پر نہیں جائے گی باقی آپ ایس اول سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو لیکن ابھی نہیں اس میں ٹائم لگے گا اب ایک اور بات آتی ہے ڈیجیٹل ڈگری کی دیکھو یار جو ڈیجیٹل ڈگری ہے جن بچوں نے 2021 تک گریجوشن کمپلیٹ کری ہوئی ہے ان کو ڈیجیٹل ڈگری مل جائے گی اور جو اس کا 2022 کا گریجوشن ہے ان کو نہیں ملے گی ڈیجیٹل ڈگری بھی اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈیجیٹل ڈگری کی جو ویب سائٹ ہے ڈیلی یونیورسٹی کی اس میں ریجسٹریشن کرنے میں کافی پبلمز آ رہی ہیں آئی ڈی کو ایکٹیویٹ کرنے میں کافی دکتیں آ رہی ہیں اور جو ڈیریکٹ لنک ہے یلو کلر والا اس پہ کلک کر کے اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہاں سے 2021 والے بیش تک کی دو ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے 2022 والے بیش کی ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا سیمپل سا سولیشن یہ ہے کہ ڈیجیٹل ڈگری والا لنک اس ٹائم پر کام نہیں کر رہا ہے اور یہ پچھلے پانچھے مینوں سے ایون زیادہ ٹائم ہو گیا وہ لنک کام نہیں کر رہا ہے جس میں آپ ریجسٹریشن کر کے آئی ڈی بنا کر لاؤنلوڈ کر کے ڈگری کے لیے اپلائی کرتے تھے تو تھوڑا سا آپ لوگ ویٹ کریے ڈیجیٹل ڈگری اگر آپ کو چاہیے باقی میں انٹ میں یہی کہوں گا ڈیجیٹل ڈگری دینے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے انٹل آپ بہار فورین کنٹری میں جا رہے ہو یا کسی ایسے انسٹیٹوٹ میں جا رہے ہو جہاں پر ڈگری کی ریکوارمنٹ پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہی کچھ کوئیریز کافی سٹورنٹ کی بار بار آ رہے ہیں ڈگری سے ریلیٹڈ کہ بھئی آپ کی جو ڈگری ہے دو ہزار تیئیس کے اینڈ سے پہلے تو مجھے نہیں لگتا آئے گی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا باقی پرویزنل سیٹوٹوٹ آپ کے پاس ہے وہ انڈیا میں ہر جگہ جہاں پر بھی آپ اپنا ہائر کولیفیکیشن یا جوب بغیرے کے لیے دکھانا چاہتے ہو